حضب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے اور جو ہم سب کا خالق و مالک ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو جماعت چہارم کا ریاضی کا مضمون پڑھاؤں گی ہمارا آج کا سبق ہے مشترکہ اضاف ہمارا آج کا سبق کیا ہے مشترکہ اضاف لکھا ہوا ہے نیچے دیئے گے ہر عدد کے اضاف لکھیں مشترکہ اضاف کے گردائرہ لگائیں اور تمام عداد کے جوڑوں کا اضافقل ملوم کریں ہم نے کیا کرنا ہے کہ نیچے جو دیئے گے عداد ہیں ان کے اضاف لکھنے پھر مشترکہ اضاف کے گردائرہ لگانا ہے اور پھر تمام جوڑوں کا اضافقل ملوم کرنا ہے ہمارے پاس سوال نمبر ون ہے دو اور چھے دو اور چھے کے ہم نے اضاف معلوم کرنے ہیں ٹھیک ہو گیا دو اور چھے کے ہم نے اضاف معلوم کرنے ہیں دو اور چھے کے اضاف لکھیں گے دو چار چھے آٹھ دس بارہ اب ہم چھے کے لکھیں گے چھے بارہ اور اٹھارہ اب ہم نے کیا کرنا ہے مشترکہ اضاف کو سرکل کرنا ہے مشتر کا مطلب جو دو میں بھی مجود ہو اور چھے پہ بھی مجود ہو چھے دو میں بھی مجود ہے اور چھے میں بھی مجود ہے اس کو ہم نے کر دیا سر کا اور اس کا مشتر کا اضاف کل کیا آیا چھے چھے ہم نے لکھ دیا دو اور چھے کے اضاف لکھیں پھر ان میں جو مشتر کا اضاف تھے مطلب جو ایک جیسے تھے ان کو ہم نے سرکل کیا اور پھر اضاف کل لکھ دیا سمجھ آگئی اب ہم سوال نمبر دو حل کریں گے سوال نمبر دو ہے چار اور چھے کے اضاف ہم نے چار کے اضاف لکھنے ہے چار آٹھ بارہ سولہ بیس اب ہم چھے کے اضاف لکھیں گے چھے بارہ اٹھارہ اور چوبیس یہ تھے ہم نے آرے چھے اور چار کے اضاف اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ مشتر کا اضاف کو سرکل کرنا ہے دائرہ لگانا ہے مطلب جو چار میں بھی ہو اور چھے میں بھی ہو چار میں چار ہے آٹھ ہے بارہ ہے سولہ ہے بیس ہے بارہ جو ہے وہ چار میں بھی ہے اور چھے میں بھی ہے مشتر کا اضاف کون سا ہوا بارہ جو کہ چار میں بھی مجود ہے اور چھے میں بھی اضاف کل کیا ہوا اس کا بارہ مطلب اس کا جواب کیا آیا ہمارے پر اضاف کل بارہ یہ تھے ہمارے چار اور چھے کے اضاف پھر ہم نے اضاف لکھے ان کا مشتر کے اضاف کو دائرہ لگایا اور پھر ہم نے اضاف کل معلوم کیا یہ تھے آج کے ہمارے سوال اب آگے کچھ سوال ہے جو کہ آپ کی ہوم اسائیمنٹ ہے کیا ہے ہوم اسائیمنٹ یہ سوال آپ نے ہوم ورک میں لکھنے ہیں یہ چاروں سوال آپ کی ہوم اسائیمنٹ ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کے سبق کی اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی پھر ملاقات ہوگی ایک نئے سبق کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ پاک آپ کو اور مجھے اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں آمین سممہ آمین